اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ٹھیک ٹھاک آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہمارا اتنا آج کل common ہمارا question بھی ہے اور common ہماری problem بھی ہے کہ ہر بندے کو stress ہے ہر بندے کو anxiety ہے ہر بندہ tension میں رہتا ہے ہر بندہ depression میں جاتا ہے stress level ان چیزوں کو ہم نے control کرنا ہے اور جب تک ہم control نہیں کریں گے ہم اپنی life میں normal نہیں زندگی گزار سکتے آج میں آپ سے کچھ tips پہ share کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ questions کے answers ہیں وہ بھی share کریں گے اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو جلدی سے چینل کو subscribe کر دو اور فٹا فٹ سے بیل آئیکن کو بھی press کر دو تاکہ آپ کو notification سب سے پہلے آجائے آتے ہیں اپنی بات کی طرف stress stress مطلب یہ word ہی جب سنتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ جب بہت کوئی پہاڑ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر آگیا stress tension anxiety depression کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہوتا کیوں ہے اور ہم نے اسے manage کیسے کرنا ہے یہ ساری solution بھی اور ان کی tips بھی سارا کچھ آج آپ سے discuss کروں گی جتنا بڑا stress کا لفظ ہے نا یقین کریں کہ اس کو manage کرنا اتنا ہی easy ہے اتنا ہی آسان ہے ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ اب stress ہو گئی ہے اب ایک tension ہمارے دماغ میں آگئی ہے اب ہم اس کو manage نہیں کر سکتے no doubt انسان ہے میں بھی as a human مجھے بھی آج تک ابھی تک still میں tension میں چلی جاتی ہوں میں stress میں چلی جاتی ہوں لیکن مجھے manage کرنا آگیا ہے آپ لوگوں نے manage کرنا سیکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے stress سے فٹا فٹ سے نا out ہو جانا ہے کیونکہ stress آپ کے لیے نہیں ہے آپ stress کے لیے نہیں ہوں آپ کے اور بہت سے کام ہے جو آپ نے زندگی میں کرنا ہے بچوں کو دیکھنا ہے گھر کو دیکھنا ہے husband کو دیکھنا ہے kitchen کی طرف جانا ہے بہت سے کام ہے تو stress کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ سے connection منانا ہے یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں جس بندے کا اللہ سے رابطہ پکا ہے نا اللہ سے اس کا connection پکا ہے اللہ سے اس کا جو ہے نا مضبوط رابطہ ہے تو وہ کبھی بھی stress کی طرف نہیں جائے گا ہاں اگر ہوتا ہے stress آپ کو no doubt مجھے بھی ہو جاتا ہے آپ کو بھی ہوتا ہوگا ایسا کوئی نہیں stress ہو جاتا ہے تو آپ پتہ کیا کریں آپ قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کر لیں صبح اٹھے ہیں morning میں اٹھے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک کھولیں نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی تلاوت کریں تسبیح کریں جو آپ کو دل کو سکون دیتا ہے وہ کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے main important thing جو ہتی ہے اللہ سے connection کے بعد وہ آپ نے walk پہ نکل جانا ہے آپ تھوڑی دیر walk پہ چلے جاؤ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ nature کی اچھی سے آپ کو خوشپو فیلو درختوں کی پتے آپ کو نظر آئیں greenery نظر آئیں کیونکہ جب آپ nature میں بھی تھوڑی دیر نکلتے ہو باہر walk پہ نکلتے ہو ساتھ کہیں bench پہ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر nature کو enjoy کرو اکیلا ہو کر صرف nature کو دیکھنا اللہ کی قدرت کو دیکھنا کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں دیکھو ہمیں انسان کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں تخلیق کی ہیں ہم جب اللہ کی تخلیق کی طرف جاتے ہیں نیچر کے بارے میں سوچتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو یقین کریں ہمارا mind جو ہے نا وہ بہت peace میں چلا جاتا ہے ہمارے دماغ میں نا سکون آنا شروع ہو جاتا ہے ہوتا کہ stress stress basically تو ہمارے دماغ کیا ہے ایک نا وہ کہہ لینا ایک solution ہے جو آ جاتا ہے جو کہ ہمارے دماغ میں آ کے dilute ہوتا ہے ہر چیز کو درم بھرم کرتا ہے اور ہم جو اپنے track سے اتر جاتے ہیں نیچر میں جب ہم جاتے ہیں نا تو سچ میں ہم تھوڑی دیر کیلئے جب سبزے میں بیٹھیں گے گرینری میں بیٹھیں گے اب کبھی آزما کے دیکھئے گا اب تھوڑی دیر کیلئے observe کریں گے کبھی کوئی پرندہ جا رہا ہے کوئی درخت کی طرف دیکھیں گے ہوا کو دیکھ انجوائے کریں گے تو سچ میں آپ کا جو mind ہے نا وہ peace کی طرف چلا جائے گا یہ ایک basic چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جم اگر کرنا چاہتے ہیں واک پہ جائیں جم پہ جائیں aerobics کریں exercise کریں yoga کریں یہ ساری چیزیں آپ کے stress level کو کم کریں گی انشاءاللہ تعالی یہ stress کو جب manage کرنا شروع کر دیں گے تو آپ بہت سے چیزوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے پہ work کرو جب تک آپ اپنے پہ work نہ کرتے اپنے آپ کو time نہیں دیتے ہو اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالتے نہیں ہو ایک situation میں جب تک آپ better ہوگے نا اب like اگر مجھے tension ہے میں bed پہ بیٹھی ہوں مجھے stress ہے میں bed پہ لیٹی ہوں اگر میں لیٹی رہوں گی سارا دن میں لیٹی رہوں گی تو مجھے stress وہیں کا وہیں رہے گا وہ ہلے گا نہیں کیونکہ میں نے movement نہیں کی میں نے اپنی جگہ change نہیں کی جب تک میں اپنی جگہ نہیں change کروں گی stress کہاں جائے گا stress پہ تو میرے ساتھ ہی رہے گا اگر آپ کو stress ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ باہر نہیں جا پا رہی یا کچھ بھی اس طرح سے exercise نہیں کر پا رہی gym نہیں جا پا رہی nature میں نہیں بیٹھ پا رہی آپ تھوڑے در کے اٹھ کے kitchen میں کام کوئی لگ جائے سچ میں آپ اپنا دھیان بٹائیں اپنے دھیان کو نا اس جگہ سے اٹھا دے کہ میں نے یہاں سے اب اٹھنا ہے میں نے اپنے دھیان کو divert کرنا ہے اپنے آپ کو diversion کی طرف لے کر جائیں لیکن manage ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ جتنا آرام آرام سے اس کو نکالنا شروع کریں گے اپنے دماغ سے چیزوں کو stress کو tension کو anxiety کو depression کو کتنے یہ فضول سے لفظ ہے ان سب کو نکال دیں جب آپ ان کو نکالیں گے تو آپ light feel کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نا meditation بھی کرنی ہے meditation یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں کوئی نہ ہو تصویح ہاتھ میں لے لیں ایک تو اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا اور تھوڑے دیر آپ کا نا دماغ کو سکون ہو جائے گا آپ اردگد کی باتوں سے کچن میں کیا ہو رہے بجے کیا کر رہے ہیں گھر میں کیا ہو رہے دس منٹ پانچ منٹ maximum بھی اگر آپ نے آپ کو دیتے ہونا اکیلے میں اور تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیتے ہو سکون میں آتے ہو تو آپ کا دماغ بھی سکون میں آ جائے گا peace اس کو محسوس ہوگا اور جب تک دماغ سکون میں آئے گا تو سٹریس بینہ ایک منج ہونا شروع ہو جائے گا اس کو ایک لیول مل جائے گا کہ میں نے اس سے زیادہ اس بندے کو نہیں تنگ کرنا اگر آپ سٹریس میں ہونا یا آپ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے نید پوری نینا لی properly آپ sleep آپ نے نہیں کیا آپ نے سات سے آٹھ گھنٹے کی نید نہیں لی تب بھی سٹریس لیول اب ہوتا ہے کبھی بھی وہ ڈاؤن نہیں ہوگا بڑے گا ہمیشہ جب آپ دیکھو کہ آپ پریشان ہو کسی ٹینشن میں ہو سٹریس میں ہو ایک گلاس پانی کا لو گٹا گٹ پی لو جلدی جلدی سے پی جاؤ اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سو جاؤ یقین کریں کہ جب آپ اچھی پراپر نید لوگے پانی کا انٹیک اچھا کروگے آپ کی باڈی میں جو ہے نا وارٹر لیول بیلنس پہ ہوگا آپ کی مائنڈ کو نید فریش ملے گی جب آپ دماغ کو سکون دوگے تو آپ خود بخود فیل کروگے نا کہ آپ کو ایک چیز مینج ہونا شروع ہو گئی ہے اب آپ لائک دیکھیں ایک مشین ہے سارا دن اس کو چلائے رکھو چلائے رکھو ایڈ دا اینڈ وہ گرم تو ہوگی نا سیم ہماری باڈی بھی تو یہی ہے ہمارا مائنڈ بھی تو یہی ہے جب تک اس کو ریلیکس کرنے کے لیے ہم ریسٹ موڈ پہ نہیں لے کر جائیں گے تب تک یہ ہمارا مینج نہیں ہوگا آپ نے سٹریس کو مینج کرنا ہے آپ نے سٹریس اگر آپ نہیں نکل پا رہے اس فیس سے اس چیز سے تو اٹلیس ہم سٹریس کو مینج تو کر سکتے ہیں نا اس کو مینج کریں تاکہ ہماری زندگی میں پرابلمز نہ کریئٹ ہوں کیونکہ جب سٹریس حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ ڈپریشن اور ایکزائیٹی کی طرف چلا جاتا ہے اور آپ نے اس لیول تک کیوں لے کر جانا ہے کہ ایکزائیٹی ہو جائے سنتے ہیں تو ہمیں بہت حد تک ہم نے اپنی میڈیسنز کو چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کول کر لیا ہے کام کر لیا ہے ہم اپنے آپ کو بہت سٹریس فیل کرتے ہیں کیوں میں جب آپ کو بات کر رہی ہوں جب میں آپ کو کچھ کہہ رہی ہوں آپ اب سنو اس پہ عمل کرو میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ کوئی ولاغ دیکھتے ہو اچھی بات سنتے ہو اور پھر اس پہ عمل نہیں نہ کرتے تو اس ولاغ کو دیکھ کہ آپ نے ٹائم زیادہ کر دیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی کی اچھی بات سنے اس پہ ضرور عمل کریں اگر آپ لگتا ہے آپ کو کہ آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں آسان ہے اس پہ ضرور عمل کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اگر آپ کی حابیز ہیں لائک جیسے ہم بچپن میں تھے چھوٹے تھے ہم بہت ساری حابیز کرتے تھے ہمارے مشغلے تھے ہم کبھی بک ریڈنگ کی طرف جاتے تھے پینٹنگ کی طرف جاتے تھے مٹی کے برتن بناتے تھے مطلب مجھے یاد پڑتا ہے ہم بچپن میں کیا کچھ کرتے تھے جو ہمیں سمجھ آتی تھی ہم لوگ اس کو بک ریڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈائری لکھتے تھے جرنل بناتے تھے ڈائری میں اپنے ماما بابا کی پکچر لگانی اور مطلب ایک پوری ایک ہاؤس کی ہم نے فیملی کی ڈائری بنانی یہ ساری ہابیس ہم کرتے تھے نا بچپن میں یہ ابھی بھی ہم نے کرنی ہے ضروری نہیں ہے کہ بچپن میں ہی ہابیز ہوں آپ ہر ایج میں اپنی ہابی کر سکتے آپ ریڈنگ کرو آپ کو پینٹنگ پسند ہے پینٹنگ کرو میوزک سننا پسند ہے میوزک سنو اور اس کے ساتھ اگر مووی دیکھنا پسند ہے تو مووی دیکھو میں جب ٹینچن میں ہوتی ہوں سٹریس میں ہوتی ہوں میں نے ہمیشہ شیئر کیا ہے میرے بلکہ بچوں کو بھی پتا ہے کہ جب ماما سٹریس میں ہوتی ہے ماما ٹی وی لگا لیتی ہے کوئی مووی لگا لیتی ہے کوئی ڈراما لگا لیتی ہے اور یقین کرے تھوڑے دیر کے بعد جب اس چیز میں چلی جاتی ہوں میں اپنا والا جو فیز ہے اس سے نکل جاتی ہوں اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے صرف ہم نے یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی ایسے کام کر رہے ہیں تو ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نہیں ہم نے اس فیز سے نکلنے کے لیے سٹریس سے نکلنے کے لیے اس کو مینج کرنے کے لیے اس کو اپنے دماغ کو ڈائیورجن دیئے اور ڈائیورجن کے لیے ہم کوئی ہوبیز اپناتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے جو سٹریس لیول ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا وہ بھی ہم اس سے گیم ہی کھیلتے ہیں نا مائنڈ کو جب ہم فریش کرنا ہے مائنڈ کو جب واپس لانا ہے تو ایک گیم کے تھو ہی لانا ہے نا اس کو مینج کر کے ہی لانا ہے نا یک دم سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ کا مائنڈ سٹری ہو جائے گا بلکل بھی نہیں ہوگا مینج کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب بھی آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں اللہز میں ہے فیملی میں ہے کہیں پر بھی ہے آپ کو یہ رائٹ ہونا چاہیے without any guilt کہ اگر آپ کو کوئی بات نہیں پسند کوئی آپ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ آسانی سے no کہہ سکو اور آپ کو guilt بھی محسوس نہ ہو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو no کہہ دیتے بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہم نے اچھا نہیں کیا ہمیں no نہیں کہنا چاہیے تھا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیتے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا اگر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا آپ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا یا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ کام کرنا تو آپ مت کرو no کہہ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی guilt نہیں ہے کوئی آپ قصوروار نہیں ہو گئے اور جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں سارا دن اگر کام کر رہے ہیں تو چھوٹی سی بریک لینے بھی کوئی جرم نہیں ہے بریک لے لیا کریں پانچ منٹ کی دس منٹ کی اپنے لیے چائے کا کپ بنا لو بیٹھ کے ارام سے تھوڑی در کوئی بک پڑھ لو ٹی وی لگا لو یہ جرم نہیں ہو جائے گا کہ آپ سارا دن کام کر رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا بریک لے لو جب آپ لگتار بھی کام کرتے رہتے ہو تو سٹریس لیبل اگر آپ کو ہے یا سٹریس میں ہو تو وہ بڑے گا کم نہیں ہوگا آپ نے اپنے سٹریس کو منیج کرنا ہے نہ کہ آپ یہی سوچتے رو میں تو کام کے لیے بنی ہوں میں تو صرف یہاں کام کے لیے آئی ہوں میرا کوئی پرواہ نہیں کرتا کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا آپ نے اپنی پرواہ خود کرنی ہے آپ نے اپنا خیال خود کرنا ہے کوئی نہیں ہوگا کہ آپ کو کچن میں لاکہ ایک گلاس پانی کا دے گا کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم تھک گئی ہو تھوڑے در بیٹھ جاؤ کوئی یہ نہیں کہے گا پانچ منٹ کا ریسٹ لے لو آپ نے اپنا منیج خود کرنی ہے آپ آگر سٹریس میں ہو ٹینشن میں ہو تھکے ہوئے ہو آپ نے ان چیزیں وہ خود منیج کرنا ہے ہماری سوسائیٹی میں ہوتا ہے کہ اگر عورت صبح اٹھی ہے وہ کام کو لگی ہے سارا دن کام کر رہی ہے شام تک کام کر رہی ہے اور کسی نے اسے نہیں کہنا کہ پانچ منٹ تم ریسٹ لے لو تم تھک گئی ہو تم بھی انسان ہو صبح سے چل رہی ہو ابھی تک چل رہی ہو ایسا نہیں ہوگا آپ نے اپنے لیے خود یہ ٹائم نکالنا ہے اپنی لائف کو خود بیلنس کرنا ہے اپنی ورک لائف کو بیلنس کر کے چلو تاکہ آپ تھک ہو نہیں آپ اگزاست نہیں ہو جاؤ جب ہم اگزاست ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہم سٹریس کی طرف جاتے ہیں اور پھر جب ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں پھر بھی ہم کام کرتے دیتے ہیں تو ہوتا کہ کہ ہم سٹریس کو منیج نہیں کر پاتے وہ انگزائیٹی کی طرف جاتا ہے ڈپریشن کی طرف جاتا ہے ہمیں لگتا ہے ہم مظلوم ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے ہم ظلم خود کرنے دیتے ہیں ہم خود اجازت دیتے ہیں کہ آج ہو ہم جی مظلوم ہیں ہمارے پہ مزید ظلم کرو تو کیوں ایسے آپ کو نہیں بتا کہ آپ انسان ہے آپ کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے آپ بھی تھکتے ہو آپ کو بھی ہر چیز منیج کرنی چاہیے اپنے لیے منیجمنٹ کی طرف جاؤ سب سے پہلے تو اپنے دماغ سے نیگٹیو تھوٹس کو نکال دو یہ مت سوچو کہ کوئی کیا کر گیا ہے کوئی کیا کر رہا ہے خود پوزیٹیو رو مخلص رو رشتوں کو مخلصی سے نبھاؤ تو ہر چیز آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے دوست ہیں اچھے آپ کے فیملی اچھی ہے آپ کے رشتہ دار اچھے ہیں آپ کے بچے اچھے ہیں جہاں آپ سیف فیل کرتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے میں اس بندے سے اگر بات کروں گی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں گی یا میں اس سے کوئی اپنی بات شیئر کروں گی ایموشنز کو شیئر کروں گی تکلیف کو شیئر کروں گی تو میں سیف رہوں گی وہیں بات کریں سب سے زیادہ تو سیف ہم اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نماز کے لیے بیٹھتے ہیں یا جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں تصویح کرتے ہیں ہم اپنے سارے دوخ اللہ کو بتا دیں پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے تو ہم ایسا سیف ایریا جہاں پہ ہمیں لگے کہ ہمارے ہزمنڈ ہیں جن سے ہم بات کر سکتے ہیں ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جو ریلائبل ہے جس سے ہم بات کریں گے تو ہم سیف ہوں گے کیونکہ آج کل کے سوسائیٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کسی سے بات کرو تو سو لوگوں کو بات پہنچ جاتی ہے اور آپ کی بات جو ہے نا وہ گھر میں رہنے کی بجائے بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور آپ کا تماشا بھی بنایا جاتا ہے تو تماشا بننے کی بجائے پہلے جج کرو چیک کرو کہ کون آپ کے لیے سیف ہے وہاں پہ میں بات کر سکتی ہوں کیونکہ میرا اتنا یہ بیڈ ایکسپیرینس ہے نا مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں کہاں پہ سیف ہوں میں بات کر لیتی تھی اور یقین کرو کہ کچھ عرصے کے بعد وہی لوگ دس لوگوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے اور میری اس چیز کا تماشا بن جاتا تھا یہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں کہ کبھی بھی کسی سے شیئر کرنے سے پہلے ہزار دفعہ اس کو چیک کر لو کہ یہ سیف ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی تھوٹس اپنی تکلیف ہر ایک کو بتا دیتے ہو اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو نقصان ملتا ہے اور یہ جو لوگ جو آپ سے آپ کی بات پوچھ کے آگے بڑھاتے ہیں آگے لوگوں کو پھلاتے ہیں بتاتے ہیں آپ کی زندگی کا تماشا بناتے ہیں یہ ہوتے نیگٹیو لوگ ہمیں ان کی پہلے نہیں سمجھ آتی کیونکہ نیگٹیو بندہ جو ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آستین کا سامپ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوگا وہ اپنی عادت سے مجبور ہوگا اور جب اس کو موقع ملے گا جب اس کے پاس آپ کا کوئی ایسی بات ہوگی جو وہ لوگوں کو بتا کے ہس سکے آپ کا مزاک اڑا سکے آپ کا تماشا بنا سکے تو وہ ضرور بتائے گا تو اس لئے نیگٹیو بندوں سے بھی دور رہنا ہے آپ نے ایڈینٹیفائی کر لینا ہے نیگٹیو بندے دو تین طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ان کے مائنڈ سے ان کی پوسچر سے ان کی باتوں سے ظاہر ہو جاتی ہے ایک تو وہ حسد بہت کرتے ہیں لوگوں کی برائی بہت کرتے ہیں جلن ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ غلط بات کریں گے پوزیٹیویٹی کے ساتھ وہ بات نہیں کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی وہ کسی کی بات کریں گے کرٹیسائز کریں گے یہ ایڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے تو ایسے لوگوں سے آپ نے دور ہو جانا کیونکہ یہ لوگ سوائے سٹریس دینے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے الٹا آپ کا سٹریس مینج ہونے کی بجائے سٹریس لیول کو آپ کریں گے آپ انگزائیٹی کی طرف جاؤ گے ایسے لوگوں کا اٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی جن کا آپ کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ سپیشل ہو یونیک ہو ڈیفرنٹ ہو آپ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے لیکن آج کے دور میں یا ویسے بھی کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے تو اٹھ سوکے نوٹ ٹو بی پرفیکٹ اٹھ سوکے کہ آپ اپنے آپ کو پریوریٹائز کرتے ہو آپ اپنا خیال پہلے رکھتے ہو اپنا خیال پہلے رکھو اپنی منٹل ہیلتھ کا اپنی فیزیکل ہیلتھ کا اپنی ایموشنل ہیلتھ کا بہت خیال رکھو آپ خوش ہیں تو سارا گھر خوش ہے ان ساری باتوں پر عمل بھی کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کون سی بات اچھی لگیے ملتی ہوں کل کے ولاغ میں اللہ حافظ